تو کئے کئی کے جیون میں دو باتیں ایسی ہیں وہی ہوئی ان کے جیون کی کائی ایک تو اپنے اہم کو میں سب سے ادھے کو میں سب سے سریٹ ہوں کہا اس کو گھو سوامی جی نے کہا کہ اگر دوسرے عرث میں لے رام تو صبحاؤ سے پریم کرتے لیکن اس کو گھو سوامی جی کہتے ہیں کہ شریرام صبحاؤ سے کرتے تو ہیں پر اس کو یہ فرمانہ پتر نہ مان لیجئے گا کہ شریرام کی دشت میں کہے کہے ہی سب سے موچھے بلکہ گھو سوامی جی نے جو اپنا دی وہ تو بڑی کٹھو رہے کیا گھو سوامی جی کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا شریر ہے تو آپ کا سارا شریر بہت پری ہے آپ کو لیکن اگر شریر میں کہیں پھوڑا ہو جائے سارے شریر کو چھوٹے سمیں آپ نشچنت ہیں پر پھوڑے کو چھوٹے سمیں ساؤدان رہتے کہ جرہ سا دککہ لگا اور چیخ نکل جائی مانو وہ سوامی جی نے کہا یہ افیمان کا پھوڑا جو کئی کئی کے جیول میں بھگوان رام کیوں اتنا سنمان دیتے ہیں پلتا کمات کو من جگوت جو نشتن مرم کھٹا ہو ارے ماں کو بہت سنمان چاہیے ماں کو برا نہ لگ جائے ماں سے کوئی بات ایسی نہ ہو کہ ان کو لگے کہ میرے من میں کہیں بھی ان کے پرتی کوئی بھن بھاؤنا ہے پر ہن رن تر ساؤدان رہتے ہیں پر بہت ساؤدان جس کے لئے رہنا پڑے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں دور والے ویکچی سے ساؤدان رہنا مریادہ اور پاس والے ویکچی سے یہ بہت ساؤدان رہنا پڑے تو یہ کمی اس کا عجب پرائے کہ آپ دیکھیں گے بھگوان رام جس کو اپنا مان لیتے ہیں لکشمن جی کو اپنا مانتے ہیں تو آپ نے چترکوٹ میں لکشمن جی سے کہہ دیا لکشمن میں تمہاری سپت لے رہا ہوں پیتہ جی کی سپت لے رہا ہوں اس کے بعد کہا کیا رہے ہیں لکھن تمہار سپت فیتو آنا سچی سبندو نہیں بھرت سمانہ بھرت کے سمان کوئی پویتر بھائی ہوا نہیں یہ بات کوئی بول سکتا ہے لکشمن سویم بھائی ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے سیوا میں اور انہی سے قرے بھر جی سے جیسا کوئی بھائی نہیں ہو اور بھلا ان سے تو یہ کہا حنوان جی سے ملے تو حنوان جی سے ایک چھمہ مانگنے لگے میں نے تم سے تھوڑا سا گوہار کی کٹھنائی دکھائی لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کیا مجھے سنو کپی جنی جیہ مانے سی اونا تیم امپریہ لچی منتے دونا لکشمن سے دونے ہو کلپ نہ کیجئے اگر لکشمن جی کے سمان دوسرا کوئی بھائی ہو کتنا بگڑے گا ابھی آئے ہیں کچھ نہیں انہوں نے کیا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے چودہ برس سے سیوہ میں کر رہا یہ دونے ہو گئے تو انہی کو لے کے رکھئے ہم جا رہے ہیں لیکن آپ سوچئے جب شیرام کہ سکتے ہیں لکشمن کے سامنے کتنا آدھک بشواس ہے کتنا اپنت تو ہے یہ کلپ نہیں نہیں ایک دیش کو بھر دو ہے لکشمن برا مان جائے گا اس لئے کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں شنے ہے کہ وہاں پر عطدق سوچنا پڑے تو وہ سوامی جی نے دشتان تو پھوڑے کا دیا اس کا عرض یہ ہوا کہ تاکماتو کو من جگوت جو راج جی کے بعد جب لوٹ کے بھی آئے تو پرہ بہت نرنتری دھیان رکھتے تھے کہ سب سے حضرت سلمان ماں کئی جی کو بھی آ رہے ہیں اور اتنا دھیان کہ جب چترکوٹ میں بھی سماتائیں آئیں تو پرہ نے سب سے پہلے کس کو پرنام کیا کس سے ملے وہ سوامی جی نے یہ لکھا پرثم ماں تو پرثم رام بھیٹی کئی 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 جی کے حردے سے لگ گئے چرنوں میں پرنام کیا کسی نے پرہ سے پوچھ دیا اے مریادہ پرشوٹم آپ کو تو مریادہ کا دھیان رکھنا چاہیے ماتاؤں میں بڑی ماں کوشلیاں ہیں تو آپ کئی کئی جی کو پرنام کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی ادھارتہ ہے پر آپ پہلے کوشلیاں ماں کو پرنام کر کے کئی کئی جی کو کرتے ہیں تو مریادہ کین کل ہوتا ہے پر انہیں کہا نہیں نہیں ایسا نہیں چھتری کل میں بڑا وہ نہیں جو ایسا میں بڑا ہے جو پد میں بڑا ہے میں ماں کوشلیاں کا بیٹا ہوں اور ماں کہکہ ہی جو ہے وہ راج ماتا ہے کیونکہ بھارت کی ماں تو وہی راج ماتا کو پہلے پرنام میں بعد میں جن کو لوگ میں میری ماتا کہتے ہیں پرنام کرتا ماں نو گو سوامی جی یہ بتانا چاہتے اور پرو بھارت جی پر کتنا وشواس کرتے ویسے تو کہتے یہی رہے کہ بھارت سرسپری کو جھگمائیں بھارت کیسے ہم کوئی پری نہیں لنکہ سے لوٹ کے آئے بندروں سے گروہ سشت کا پرچے کرانے لگے اور آپ نے پرچے کن شبدوں میں دیا بھارت جی وہیں کھڑے پرو بھارت کہہ رہے اے سب سکھا سنوہمون میرے بھے سمر ساگر کہہ بھی رہے اردے ہیں یہ بندر جد کے سمدر میں میرے لئے جہاج بن گئے ممہ تلاگی جنم انہارے میرے لئے انہوں نے جیون لگا دیا اتنا کہہ دیتے تو کم نہیں تھا اور اس کے ساتھ ایک واقع جوڑ دیا ممہ تلاگی جنم انہارے بھارت ہوں تو یہ مہدک پیار بھارت سے پری ہے آپ حنمان جی لکھمن سے دونے ہیں لکھمن سے کہہ رہے بھارت جیسا کوئی بھائی ہی نہیں میں انہوں پرہ جانتے ہیں کہ بھارت اسے سنکے پرسند ہوں گا لکھمن اسے سنکے پرسند ہوں گے یہی اپنت کی پراکات ہے شریرام یہ دھی دھیان نہیں دیتے کہ کوشلیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں شریرام بن گئے کوشلیا امبا کے چڑھنوں میں پرنام کیا کئی کئی جی کے چڑھنوں میں دو بار پرنام کیا پہلے بھی وہ پر جاتے سمجھے سمیترہ امبا کے چڑھنوں میں پرنام کرنے بھی نہیں گئے بینا سمیترہ ماتا سے ملے پروں چلے گئے کیسا بھی چٹ رہے اور اس سمیترہ ماتا کی کلپ نہ کی دیئے کہ لکھمن کو بھیج دیا اور اسے ملنے نہیں گئے اس انوکھی ماتا اور اس انوکھے پتر پر ویچار کی دیئے پر وہ کیوں نہیں گئے لگنے لگا جیسے کوئی رنی درتا ہے دھنی کے سامنے بولے میں نے تو صدا ماں کا بیٹا اپنی سیوہ میں رکھا اب میں کون سا مو لکے جاؤں کہ پھر چودہ برس کے رشدے دیجئے نہیں نہیں میں جانتا ہوں کہ ماں اتنی ادھار ہے تو اس کے من میں تو کوئی بات ہی نہیں آ رہی میرے جان میرے نہ جانے سے اس کو کوئی کشت نہیں ہوگا شیرام کے نہ جانے میں انعادر نہیں ہے اس نے کی وشواص کی پرکشت ہے اور سمیترہ آ جاتی ہیں کیوں نہیں آئے اتنی مہان ماں ہیں کہ انہوں نے اپنے پتر سے کہا تات تمہارے ماں کو بیدے کیوں نہیں آئے کہیں میں لکچمن کو لے کر کے جاؤں اور رام کو لگے کہ ماں بیٹا دینے آئی ہے نہیں نہیں اس کے موں پر سنکوچ آ جائے میں یہی سے لکچمن کو ودا کر دیا سوہم نہیں ملنے گئے کیونکہ کریا کے دوارہ فریم کا جو نرنے کرے گا وہاں تو کبھی سکھی ہوگا کبھی دکھی ہوگا